ہمارے گھر میں جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا تھا پورا گھر سوگواری کے محول میں ڈوب جاتا تھا بچے بڑے بزرگ سبھی سیاہ لباس پہنا کرتے تھے ہم چار پائیوں کو الٹا کر دیتے تھے سادہ سے سادہ کھانے کھایا کرتے اور ہمارا وقت زیادہ تر اہو بکا میں ہی گزرتا رہتا میری دادی فوت ہو گئی تب ہم نے ان کی موت پر بھی اتنا سوگ نہیں منایا تھا جتنا کہ محرم الحرام کے مہینے میں منایا جاتا تھا میری دوستیں اکثر مجھ سے میرے فرقے کے بارے میں کرید کرید کر سوال کیا کرتی تھی مگر ان سے سوالوں کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہوتا تھا اور سبھی مجھے گھنی مسنی کہتے ہوئے مجھ سے دور ہو جاتی تھی اور پھر جیسے جیسے میری کلاسز بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے مجھے اس بات کی بقاعدہ سمجھ آنے لگی کہ میرے فرقے کے لوگوں سے بقاعدہ نفرت کی جاتی ہے ایک بار محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا تو میں سیاہ لباس اتار کر سادہ یونیفارم پہن کر سکول جانے کے لئے تیار کھڑی جب ماں نے میری بازو پر ایک سیاہ رنگ کی پٹی باندھی اور کہا کہ محرم کا مہینہ سوگ کی علامت ہے اس لئے اسے لباس کو اپنی معمول کی روٹین کا حصہ بناو مجھے اپنی امی پر بے حد غصہ آیا تھا میرے بازو پر بندی ہوئی سیاہ پٹی صاف ریزر آ رہی تھی اور جتنا میں اس بات سے بجھنے کی کوشش کرتی تھی کہ کسی کو بھی میرے فرقے کے بارے میں پتہ نہ چلے اتنا ہی سب کے سامنے سب ظاہر ہوتا جاتا تھا امی نے مجھے اپنی قسم دی تھی اور کہا تھا کہ یہ بیٹی میں ہرگز نہ اتاروں اور میں نے ان کی قسم کو پورا کیا تھا مگر سکول کی لڑکیوں نے مل کر مجھے خود تنگ کیا تھا ایک لڑکی میرے پاس آ بیٹھی اور کہنے لگی سچ سچ بتاؤ تم لوگ جو نیاز بانٹتے ہو اس میں تھوک ملا کر دیتے ہونا اس کی یہ بات سن کر میں تڑپ اٹھی تھی میں نے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نوازوں کی نام پر نیاز دیتے ہیں تو ہم اس میں تھوک ملا کر کیوں دیں گے تب سب لڑکیاں زور زور سے ہسنے لگی میں اپنے فرقے کے لوگوں کے مو سے قرآن پاک سنا کرتی تھی ہمارے فرقے میں بہت سارے لوگ حافظ قرآن تھے مگر ان کے بارے میں جو حقیقت بیان کی جاتی تھی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی کچھ لڑکیاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور مجھ سے شام غریبہ کے بارے میں سوال و جواب کرنے لگتی ایسا نہیں تھا کہ ہر لڑکی ہی یہ سب کیا کرتی تھی مگر کچھ لڑکیاں تو بقاعدہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی جو مجھ سے میرے فرقے کے متعلق قرید کر سوال کیا کرتی تھی اور اگر کبھی میں کسی سوال کا جواب دے دیتی تو میرا مزاق اڑایا کرتی تھی پھر ایک دن کچھ ایسی عجیبات ہوئی کہ میں نے ان لڑکیوں کے ساتھ لڑائی کر لی کیونکہ وہ میرے فرقے کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی اور اس کے متعلق ایسی باتیں کر رہی تھی جن کے بارے میں ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے ان کا کہنا تھا کہ شام غریبہ کو تمام مرد عورت ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر بتیاں بھجا کر گناہ کا کام کیا جاتا ہے اور جس میں مرد کے جو بھی عورت لگتی ہے وہ اسی کے ساتھ غلط کرتا ہے بھلے ہی وہ عورت اس کی بہن ہو بیٹی ہو ماں ہو اور پھر اس رات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو زاکر کا نام دیا جاتا ہے ہمارے فرقے کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ ہم کبھی بھی حافظ نہیں بنتے بلکہ ہمارے زاکر ہی ہوتے ہیں جو ہمارے دن کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں ہمارے زاکر تھی مگر شام غریبہ والی بات کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا نہ ہی میری عقل اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ ہمارے فرقے میں اتنا غلط کیا جاتا ہوگا میرے گھر والے نماز روزے کی بھر قائدگی کیا کرتے تھے میں نے کبھی بھی اپنے بابا بھائیوں کو کوئی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور ہمارے گھر کی خواتین کا بھی یہی عالم تھا سبھی انتہائی شریف پردے دار تھی ان کی کبھی بھی باہر کے مردوں کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رہے تھے وہ اپنے گھر کی چار دیواری تک محدود تھی جہاں پر وہ اسلام کے احکام کو سختی سے مانا کرتی تھی ایسے میں باہر کے لوگوں کی باتیں مجھے کسی اور کے بارے میں ہی محسوس ہوتی تھی اب میں اس جیس کو سمجھنے لگی تھی اس پر غور کرنے لگی تھی اور کہیں نہ کہیں مجھے سب لوگوں پر غصہ بھی آ جاتا تھا اور اسی وجہ سے آج میں امام بارگاہ میں شام غریبہ منانے کے لیے آئی تھی اور اپنے ساتھ ہینڈ فری یا فون وغیرہ کچھ بھی نہیں لے کر آئی تھی جو میں کانوں میں لگا کر شام غریبہ کے بارے میں مزید کچھ جاننے سے بچ سکتی اور مجھے اسی بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا میں نے وہاں مجود شورو اب کا اور پھیلی ہوئی اپنا تفریق و نظر انداز کر دیا تھا اور امام بارگاہ سے باہر نکل آئی تھی اور شاید اسی وجہ سے میرے ساتھ وہ سب ہوا تھا کہ ان چار مردوں نے مجھے پکڑ کے ایک طرف گھسیڑنا شروع کر دیا تھا اور پھر میرے ساتھ بچپن سے میں نے امام بارگاہ کے اندر منائی جانے والی شام غریبہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا تھا وہ سب سچ بن کر سامنے آیا تھا اور اس وقت میں اپنی اجڑی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ماں باپ بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار جو مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے وہ سب کہاں تھے میں جہاں پر پڑی تھی وہیں پر میں نے خود کو سمیٹا اور پڑی رہ گئی کیونکہ مجھ میں اٹھ کر چلنے کی حمت بھی نہیں تھی گھر آ کر میرے دل کو سکون نہیں ملا تھا میرے امی ابو نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا تھا اور انہیں لگا تھا کہ شاید شام غریبہ کو میں نے پہلی بار سنا اس لیے میرا یہ حال ہے کیونکہ امی اس بات سے واقف تھی کہ میں کبھی بھی شام غریبہ نہیں مناتی تھی اور نہ ہی اس بات پر راضی ہوتی تھی کہ میں وہاں جا کر شام میں غریبہ مناؤں بلکہ میں ہمیشہ امی کے سامنے ہینڈ فری ساتھ رکھا کرتی تھی تاکہ وہاں جا کر لگا سکوں اور امی کو اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہوتا تھا انہیں لگتا تھا کہ میں بچنے کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوں جیسے جیسے بڑی ہوتی جاؤں گی سب ٹھیک ہو جائے گا میں اپنے فرقے کے متعلق جن غلط فہمیوں کا شکار ہوں بس اب دور ہو جائیں گی مگر ایسا ہونے کی وجہے مجھے میرے فرقے کی اصلیت پتا چل گئی تھی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا شام غریبہ کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے وہ سب سچ تھا مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ میرے یہ تمام ترخیالات اس بارے میں بلکل بدل گئے تھے ایک مہینہ گزرا تھا کہ میرے ساتھ ہوئے اس واقعے نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیئے تھے اور پھر میری طبیعت دن پہ دن خراب رہنے لگی میں بہت زیادہ نڈھال ہوتی جا رہی تھی اور جب تک امی کو اس بارے میں خبر ہوئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی امی نے مجھے مار مار کر میرا حشر بکار دیا تھا میں جو پہلے اپنی زبان کو بند رکھے ہوئے تھے امی کی اس مار پیٹ پر میں ان کے سابنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے میں ہمیشہ ہی محرم میں منائے جانے والے اس سوگ اور شام غریبہ سے نفرت کرتی تھی مگر آپ لوگ زبردستی مجھے وہاں پر لے کر جاتے تھے اور اب آپ لوگ نتیجہ دیکھ لیجئے میری پوری زندگی برباد ہو گئی ہے آپ تو ہمیشہ ہی شام غریبہ منع کر بخیر و آفیت لوٹ آتی ہیں آپ نے کبھی کوئی ذاکر پیدا نہیں کیا لیکن مبارک ہو آپ کو کہ میں ذاکر پیدا کرنے جا رہی ہوں میری بات سن کر میری امی نے چہرے پر پھر سے تھپڑ دے مارا تھا اور ہارے ہوئے انداز میں وہی پر بیٹھ گئی تھی اور پھر انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اس پر یقین کرنا میرے لئے ممکن نہیں تھا اس کے لئے شاید مجھے سال پر انتظار کرنا تھا مگر اب جو مسئبت میرے گھلے پڑ گئی تھی اس سے نکالنے کے لئے تدبیر کرنے لگی تو میں نے انہیں سکتی سے منع کر دیا تھا بلکہ سب کو کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے بھی میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی مگر ان لوگوں کی بات نہیں مانوں گی دنیا کو پتہ چلنے دیکھیں ان کا اصلی چہرہ کیا ہے میری گھر والے میری بات پر بہت پریشان ہوئے تھے مگر میں بچمن سے بہت زدی تھی اپنی ہر بات کو پورا کر کے دم لیتی تھی اس لئے سبی کو خاموش رہنا پڑا اور پھر مجھے دور دراز کے علاقے میں میری پپو کے ہاں بھیج دیا گیا جہاں پر میں نے ایک خوبصورت اور صحت بند بیٹے کو جنم دیا تھا مگر میں نے اس کو دیکھتے ہی اپنی نظریں پھیر لی تھی کیونکہ وہ بچہ نہ ہی تو خوشی کی علامت تھا اور نہ ہی میری جائز اولاد تھا میں انیس سال کی عمر میں ماں بن چکی تھی مگر ایک ناجائز بچے کی جس کا باپ کون تھا مجھے اس کے بارے میں بھی نہیں خبر تھی کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کر خوف آتا ہے کہ کہیں میرے باپ بھائیوں میں سے ہی تو کوئی اس کا وارث نہ ہو حالانکہ امی نے کہا تھا کہ میں اپنے دل سے یہ غلط فہمیاں نکال دوں مگر مجھ پر جو بیٹ گئی تھی وہ مجھے یہ سب سوچنے پر باس نہیں رہنے دیتی تھی میرے بچے کو میری بپوں کے ہاتھ چھوڑ کر میرے امی ابو آئے تھے اور مجھے واپس لے گئے تھے مگر اس واقعہ کے بعد بہت ہی گمسم ہو گئی تھی مجھے کبھی کبار اپنے بچے کی بہت یاد آتی تھی اسے میں دل سے خروج کر پھیک دینا چاہتی تھی اپنے گھر والوں سے بھی کوئی بات نہیں کیا کرتی تھی کیونکہ مجھے اس سارے واقعہ کے ذمہ دار وہی لگتے تھے میرے دل میں ہر وقت ایک طوفان اٹھا رہتا اور میری صحت تھی کہ دن بہ دن گرتی جا رہی تھی تقریباً تین ماہ ہو چکے تھے میں اپنی بپوں کے گھر سے واپس آئی تھی مگر نہ ہی تو میں اپنے بچے کا نام لیا تھا اور نہ ہی کسی سے کبھی بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی محرم شروع ہوا تو ایک بار پھر سے میری وحشتوں میں اضافہ ہونے لگا مجھے لگا سال بھر پہلے والی شام غریبہ پھر سے میرے سر پر آن کھڑی ہوئی ہے میں وحشت زدہ ہو کر اپنے گھر سے نکل گئی میں نے اس وقت سیاہ چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا میرا سرخ اپنی ایک درینہ دوست کے گھر کی طرف تھا میں ان کے گھر میں پہنچی مگر دروازے پر دستک دیتے میرے ہاتھ رک گئے ان کے گھر میں جو باتیں کی جا رہی تھی اس کے بعد مجھے یہی لگا تھا کہ میری وہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی میں چپ چاپ وہاں واپس اپنے گھر لوٹ آئی تھی اور ایک بار پھر سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے شیعہ لوگوں کو دیکھتے آ رہی ہیں یہ لوگ تھوک نیاز میں ملا کر ہم سنیوں میں بھانٹ دیتے ہیں زیادہ تکبیروں والی نمازیں پڑھتے ہیں ان کا کلمہ بھی انتہائی لمبا ہوتا ہے ہم بھی مسلمان ہیں تو ہماری نمازوں اور عقائد میں اس قدر فرق کیوں ہے ہم لوگ تو زندہ جعوید کا ماتب نہیں کرتے ہیں بلکہ خوشی سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لنگر تقسیم کرتے ہیں مگر شیعہ لوگ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا سوق مناتی ہیں کہ خدا بھی پناہ مانگے شام غریبہ کو اسی سوق کے نام پر اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے جا کر ان کی رسوائی کا سامان بنتے ہیں ان کی ہر ایک بات سچ تھی جو میرے دل پر نقش کر گئی اور مجھے اپنے گھر والوں سے بھی شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی پہلے تو میں اپنے فرقے سے بدل تھی مگر اب مجھے میرے گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے تھے ایک شام میں اپنے گھر میں لیٹی ہوئی تھی جب امی نے آ کر مجھے جگایا اور کہا کہ ہم لوگ سامنے غریبہ منانے جا رہی ہیں اٹھو تم بھی تیار ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو میں نے بہت سخت نظروں سے امی کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ایک بار میری زندگی برباد کر کے آپ لوگوں کے چین نہیں پڑا کہ ایک بار پھر سے مجھے لے کر جانا چاہتی ہیں اب آپ اپنا ذاکر پیدا کروانے کے لیے کسی اور کا انتخاب کریں کیونکہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤ گی میری بات سن کر امی نے مجھ پر بہت سختی کی تھی اور کہا تھا کہ میں کچھ ہی منٹوں میں تیار ہو کر ان کے ساتھ چلوں اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں یہ شام غریبہ میں ہوتا کیا ہے پہلے تو وہ میرا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کرتی آئی تھی مگر اب مجھے شام غریبہ کو منانا ہوگا اور وہی بیٹھ کر سب کچھ دیکھنا ہوگا امی کے سامنے میں زبان چلا لیا کرتی تھی اسہ بھی کر لیا کرتی تھی مگر جب وہ فیصلہ لیتی تھی تو اٹل ہوتا تھا میری ان کے سامنے نہیں چلتی تھی اس وقت بھی ایسا ہوا تھا میں شدید بے بسی کے عالم میں اٹھی اور سیاہ لباس پہن کر لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی اور جیسے ہی ہم نے امام بھارگاہ کے اندر قدم رکھا میری سانسے جیسے سینے میں ہی اٹکنے لگی مجھے وہ وحشتناک منظر ایک بار پھر سے یاد آنے لگا جب ان چار مردوں نے مل کر میری عزت کو تار تار کر دیا تھا مجھے یاد آیا کہ میں نے امی لوگوں کے سامنے اس شام کتنا اجزاج کیا تھا کہ میں شام غریبہ بنانے کے لیے نہیں جاؤں گی مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی تھی اور مجھے یہاں پر لا کر ہی دم کیا تھا جس کا نتیجہ میں آج تک بھکت رہی تھی اب تک اپنی زندگی میں نارمل نہیں ہو پائی تھی ماں بننے کی باوجود میں اپنے بچے کو کوستی حالانکہ میں نے اس بچے کو ویسے ہی تکلیف برداشت کر کے جنم دیا تھا جیسے کہ کسی جائز بچے کو اس کی ماں تکلیف برداشت کر کے جنم دیتی ہے مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اس بچے کا نام بھی لوں گی تو ناپاک ہو جاؤں گی مجھے میرے بچے کی یاد آتی تھی تو دل پر جبر کر لیا کرتی تھی مگر امام بارگاہ میں قدم رکھتے ہی جیسے میرے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے میں جو تھوڑا بہت سبل گئی تھی ایک بار پھر سے اسی دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی مجھے چاروں طرف وہی منظر دکھائی دے رہا تھا کہ چار لوگ مجھے دبوچے ہوئے ہیں اور میری اصبت دھری کر رہے ہیں اور میں بے بس سی چیخ رہی ہوں مجھ پر حضیانی کیفیت تاری ہونے لگی مگر میری امی اور بہر نے مجھے سکتی سے پکڑ رکھا تھا انہوں نے مجھے اپنے درمیان میں بٹھا لیا تھا جب ایک بار پھر سے پورے کمرے کی تمام بتیاں بند ہو گئی اور مجھے ہر طرف اپنی عزت لٹنے کا منظر دکھنے لگا مگر پھر سامنے ہی تیز سی روشنی جلا دی گئی جسے بعد میں مدہم کر دیا گیا وہاں پر ایک مولانا صاحب تشریف لے آئے اور جیسے ہی انہوں نے بولنا شروع کیا میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے میں بے بسی کے عالم میں رونے لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شام میں غریبہ کی آہو بکاہ میں میری سسکیاں بھی شامل ہو گئی وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ایک ایک لفظ میرے دل پر کندہ ہو رہا تھا مولانا صاحب نے بولنا شروع کیا ان کا بیان کچھ اس انداز سے شروع ہوا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے اور کمبائی حسنین رضی اللہ عنہ کا لٹا پھٹا کافلہ خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہا ہے نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بچے ہوئے افراد کو زمزیروں میں قید کر کی کوفے کی گلیوں میں پھیرایا جا رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کے عذا کی بے حرمتی کی جا رہی ہے انہیں بے گورو کفن چھوڑ کر ان کے سر مبارک و یزید کے دربار میں لے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں مولانا صاحب رکت امیز انداز میں واقعہ کربلا کو بیان کر رہے تھے اور میری آنکھیں بھی نم ہوتی جا رہی تھی پوری رات شہدائی کربلا کے بارے میں باتیں کی گئی تھی ان کی غم اور عذیت کو بیان کیا گیا تھا اور صبح جب میں گھر آئی تو اپنے ماں باپ سے بے حد شرمندہ تھی میری امی نے کہا کہ تم اکیلی باہر سہن کی طرف پر نکل گئی جہاں پر کسی نے تمہیں اکیلے دیکھ کر تمہارا فائدہ اٹھا لیا اور تم نے لوگوں کی پھیلائی گئی باتوں کو سچ سمجھنا شروع کر دیا جبکہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہم نہ تو نیازوں میں تھوک ڈال کر کسی کو تقسیم کرتے ہیں سب کے اپنے اپنے اقائد ہیں ہم کسی کے اقائد کے بارے میں بات نہیں کرتے تو نہ جانے لوگوں کو ہم سے کیا پرخواش ہے کہ ہمیشہ ہمارے عقیدے کو غلط بنا کر پیش کرتے ہیں سب کا غم منانے کا اپنا انداز ہوتا ہے اگر ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم مناتے ہیں تو اس سے لوگوں کو نہ جانے کیا تکلیف ہوتی ہے جبکہ اپنے اہل و ایال کے مرنے پر سب لوگ اتنے غم زدہ ہو جاتے ہیں کہ کئی کئی دن گھروں کو سوگ میں ڈالے رکھتے ہیں کیا ان کے نزدیک غم حسین کی اتنی بھی حیمیت نہیں ہے کہ کچھ لوگ دنوں تک اپنے خوشیوں کو ایسے پشتے ڈال کر ان دنوں کو امام حسین کی یاد میں گزار دیں امی کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھی اور مجھے اپنے عقیدے کے متعلق تھا پھلائی گئی تمام غلط باتیں اب غلط ہی لگ رہی تھی کیونکہ میں شام غریبہ منائی تھی اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میری غلطی تھی اور نہ جانے کون لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا تھا اور میں نے ان سب کا قصور بھی اپنے فرقے کے لوگوں کے سر پر رکھ دیا کیونکہ میں بچپل سے ایسی منفی باتیں سن کر بڑی ہوئی تھی اور نہ جانے کب سے میرا ذہن بھی ایسا منفی